بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ اپیسوڈ کا پرومو آ جکا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ آخر رابی اور جہنگیر کا نکاح تو ہوئی جاتا ہے جس کے بعد رابی جہنگیر کے گھر آ جاتی ہے اور اس کی ماں کو سنبھالتی ہے رابی اور جہنگیر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمجھنے لگ جاتے ہیں لیکن رابی ابھی بھی گھر سے خوف زدہ ہوتی ہے جہنگیر رابی کو تسلی دیتا ہے کہ میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ میں گھر کو طلاق دے دوں گا گھر فروا کا سارا غصہ اپنے بیٹے پر نکال دیتی ہے عمر اپنی دادی اور باپ سے ملنے کے لیے آتا ہے یہاں پر رابی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے رابی مامی آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں رابی اندر جا کے روتی ہے اور جہنگیر سے کہتی ہے کہ شاید میرا آپ سے نکاح کا جو فیصلہ تھا وہ بہت غلط تھا میں اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی کی بیوی بھی بن سکے آخر جہنگیر اسے سمجھاتا ہے کہ تم پریشان مت ہو کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ کسی کی بیوی بن سکے یا کسی کی ماں بھی کہلائی گوھر نے جو سارا الزام لگاتی ہے فروا پر کہ فروا اس پر غصہ ہوتی ہے کہ آپ کو موک کے بل کھانی پڑے گی یہ سب باتیں آگے آپ لوگ دیکھیں کہ عمر گھر آ کر سب کو بتاتا ہے کہ میں نے بابا گھر رابی مامی کو دیکھا ہے یہ سب سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ رابی مامی وہاں پر کیا کر رہی تھی جس پر عمر جواب دیتا ہے یہ تو مجھے پتا نہیں کہ رابی مامی وہاں پر کیا کر رہی تھی لیکن یہ پتا ہے کہ بابا نے مجھے کہا تھا کہ آج سے یہ تمہاری چھوٹی ماما ہے یہ سن کر سارے کے سارے گھر والے ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کیا کہہ رہا ہے عمر گوھر سے رہا نہیں جاتا اور آخر گوھر جہانگیر کے پاس آتی ہے اور وہ سے کہتی ہے کہ تم ابھی اسی وقت اسے تعلق دوگے ورنہ میں اس گھر سے نہیں جاؤں گی جہانگیر چلا کر کہتا ہے کہ بیوی ہے یہ میری میں اس کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ روک سکتا ہوں میں آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ رابی کے خلاف ہو جاتی ہے وہ سب رابی کے خلاف ہو جاتی ہیں اور حسن کہتا ہے کہ رابی کوتو میں مسومی سمجھتا رہا لیکن وہ آخر کیا نکلی ساکیب رابی کے پاس جاتا ہے کہ میں یہ سب دیکھ کر شرم سے زمین میں گھڑا جا رہا ہوں کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیتا ہے گوھر جہانگیر کے پیچھے لگ جاتی ہے اور آخر اسے کہتی ہے کہ طلاق دے دو جہانگیر اسے جواب دیتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ طلاق کس کو دینی ہے تمہیں یا رابی کو آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ گوھر ڈرامے کرتی ہے اور پلیس کے پاس چلی جاتی ہے کہ مجھے انصاف چاہیے وہ پلیس والوں کو جانگیر کے گھر لے جاتی ہے رابی کو بدنام کرنے کے لیے اس رابی کو تو میں ایسا سڑک پر گھسیٹوں گی کہ میرا نام بھی گوھر نہیں یہ بات گوھر پڑے بان کے ساتھ کہتی ہے پتہ نہیں آخر اس ٹرامے کا انڈ کیا ہونے والا ہے لاسٹ میں دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی رابی کو دھکا دے کر گوھر کے قدموں میں لا کر گراتا ہے پتہ نہیں وہ کون ہے تو کیا لگتا ہے آپ لوگ کو آخر جانگیر کیا رابی کو طلاق دے دے کر یا نہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا خدا حافظ